پرویز الہی کی کامیابی کے فاری بات پاکستان تحریک انصاف نے بڑا اعلان کر دیا فباہ چوہدری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اگر کوئی قانونی رکاوٹ نہ ہوئی تو آج ہی پنجاب اسمبلی پھر فیبر پختنخواہ اسمبلی تحلیل کر دیں گے ان کا کہنا تھا کہ ہم نئے انتخابات کی طرف جل سے جل بڑھنا چاہتے ہیں اور یہی ہمارا مقصد ہے انشاءاللہ ہم اپنے ایجنڈے کے اوپر کارباند ہیں اگر کوئی قانونی رکاوٹ نہ ہوئی انشاءاللہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی اور اس کے ساتھ کیپی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی جو ایجنڈا ہے امران خان کا وہ نئے انتخابات ہیں ہم نیشنل الیکشنز کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں اور یہی ہمارا مقصد ہے جو سناولہ اور اتا تارڈ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی آج اس اچھے موسم میں اسلام آباد واپس بھاگنا پڑا ہے انہیں ان کا نام چنو منو رکھ دیا ہے چنو منو آج اسرا بھاگے ہیں یہاں سے ایک سو چھاسی ووٹ اعتماد کے لیے درکار تھے اور الحمدللہ ایک سو چھاسی ووٹ آج حاصل کر کے دکھا دیئے گئے واضح طور پر اسمبلی سے اوپوزیشن یہ کہتی رہی آپ اکثریت کھو چکے ہیں آپ اعتماد کھو چکے ہیں اور ہم کہتے رہے کہ نہیں وقت آنے پر ہم اپنی اکثریت ثابت کرنے کے اہل ہیں اور کر کے دکھائیں گے اس ناکام حکومت سے چھڑکارہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں مستقبل کی صف بندی کر رہی ہے پی ڈی ایم کی حکومت ہماری نظروں میں ناکام ہو چکی ہے وقت آ گیا ہے ملک کو مزید اس غیر یقینی صورتحال سے نکالا جائے اور نئے انتخابات کا اعلان کیا جائے لوگوں نے عمران خان کے نمائندگان کو منتخب کیا بولیاں لگانے کی کوشش کی گئی سندھ ہاؤس اسلام آباد کا محول ناہور میں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسپکنز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ پہ دوڑے ریٹنگ کے سب بھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے